الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی مبینہ ممنوع فنڈنگ کیس کی سمات پی ٹی آئی وکیل انور منصور نے دلائل دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ثابت کر چکے ہیں کہ امریکہ سے پی ٹی آئی کو کوئی ممنوع فنڈنگ موصول نہیں ہوئی ہے عباس شبیر ہمارے ساتھ موجود ہے عباس آج سمات میں کیا کچھ ہوتا رہا بتائیے دیکھیں درخواد کزار اکبر از بابر بھی قانونی ٹیم کی امراج الیکشن کمیشن میں تھے تین رکنی بینچ نے اس کیس کی سمات کی جس میں بینسٹر انور منصور نے کہا کہ پی ٹی آئی فنڈنگ کے حوالے سے کافی دلائل مکمل کر چکا ہوں پی ٹی آئی کو جتنی فنڈنگ وصول ہوئی الیکشن کمیشن کو یہ بھی بتایا ہے صرف ملٹائی لیشنل کمپنیز ممنوع فنڈنگ کے زمرے میں آتی ہیں پی ٹی آئی فنڈنگ میں جو بد انتظامی ہوئی ان کی بھی وضاعت کر چکا ہوں سابق کیا ہے کہ امریکہ سے پی ٹی آئی کو کوئی ممنوع فنڈنگ محصول نہیں ہوئی سکرورٹنی کمیٹی نے رپورڈ میں جو باتیں نہیں لکھی ہیں الیکشن کمیشن وہ بھی بتا دی گئی ہیں ساتھ ساتھ سکرورٹنی کمیٹی رپورڈ میں لکھا پی ٹی آئی اکاؤنس کا فرینزک تدیعہ بھی کیا جا ہے یہ بھی انور منصور نے بتایا کہ سکرورٹنی کمیٹی نے بغیر دیکھیں ہمارا ریکارڈ مسترض کر دیا اب پی ٹی آئی کو دبائی سے محصول فنڈنگ کا جائزہ پیش کروں گا ووٹن کرکٹ لیمٹیڈ دبائی سے پی ٹی آئی کو فنڈنگ محصول ہوئی انور منصور نے یہ بھی بتایا کہ ووٹن کرکٹ لیمٹیڈ ملٹائی نیشنل کمپنی نہیں ہے اس لیے ووٹن کرکٹ لیمٹیڈ سے پی ٹی آئی کو دو اشاریہ ایک ملین ڈالر محصول ہوئے جبکہ جو مالک ہے ووٹن کرکٹ کلپ کا عارف نقی اس نے فنڈنگ کے بارے میں بیانِ حلسی بھی الیکشن کمیشن میں دے دیا ہے انہوں نے انور منصور نے بتایا کہ اس بیان میں حلسی نہیں بلکہ یہ ایک بیان بھی سمجھا جا سکتا ہے دو ازار پیرہ میں فنڈنگ میں جو بعد انتظام ہوئی وہ دانستہ نہیں تھی بڑی لمبی چوڑی یہ دلائل تھے بینشتر انور منصور کے جس میں میمبر کمیشن نسار دورانی نے کہا کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں سکورٹن کمیٹی نے بھی وہ نتیجہ نکالا ہے سکورٹن کمیٹی کے جن نقاط پر اعتنازات تھے الیکشن کمیشن کے سامنے رکھتی ہیں یہ وقی کی طرف سے کہا گیا ساتھ ساتھ آسٹریلیا سے پندرہ لاکھ شانوی ہزار آسٹریلین ڈالر کی فنڈنگ کا ذکر بھی آج اس ہیرنگ میں ہوا اور یہ بتایا گیا کہ یہ پیسے بھی وہاں سے محصول ہوئے ہیں ٹھیک ہے باس بہت شکریہ تفصیلات کے لئے